حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ وسلم کے پاس آیا آتے ہی کہا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم کہا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کہا کر کہتا ہوں میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب رہا میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب پھر وہ بولتا ہے میرے بیوی میرے مال ان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اب پھر بولنے لگا اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ بیٹے سے اور بیٹی سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں اللہ حبت جانی ساری کا انداز دیکھئے محبت کا انداز دیکھئے سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اللہ کے رسول میں رہا ایک پرابلم ہے یا کہا کہ میں گھر میں ہوتا ہوں فازکرو کا آپ کی یاد آتی ہے فما اسبرو میں صبر نہیں کر پاتا حتی آتی ہے کفانزورہ لیک آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر کے اپنے دل کو سکون دے لیتا ہوں لیکن پرابلم میں رہی ہے جب میں آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں دیکھو تمام صحابہ کرام کہا کہ ایدائیہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ایک قوم ہے پوری کی پوری بولتی ہے کہ نبی میں رہی نہیں ہے اللہ جب میں آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو عرفتو تو میں جان جاتا ہوں میں معلوم ہو جاتا ہے اَنَّا قَيْدَ دَخَلْتَ جَنَّتَ مَرْنے کے بعد آپ جنت میں جائیں گے تو رفید امان نبی آپ نبیوں کے ساتھ بلند مقامات پر پہنچ جائیں گے مارا چھوڑا آدمی میرے پاس عامال کم ہے تو میں تو نچلے درجے میں رہوں گا تو میں آپ کو دیکھنے کیسے ہوں گا وَاَنِّي لَا دَخَلْتُ جَنَّتَ خَشِدُ اللَّهَ رَكْ اور جب میں جنت میں داخلوں گا تو مجھے درہک میں آپ کو دیکھنے ہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہدرت جبرائیل کو یہ آئیت کریمہ لے کر کے بھی جائے میرا رسول خاموش ہے میرے بندے کو اس کا جواب دے دو میرے نبی کی طرف سے میری طرف سے جواب دے فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی اللہ کی اطاعت اس کا رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی کے ساتھ ہوگا نبی کے ساتھ ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی محبت کرتے تھے صحابے کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں محبوب رکھتے ہیں